جہنم میں جانے والوں کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ کثیر تعداد کے لوگ ہوں گے اتنے کہ جن سے جہنم اور جنت کو بھر دیا جائے گا اور ہر سو میں سے نینانوے لوگ جہنمی ہوں گے ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے لوگ اور ہر مومن کے بدلے ایک کافر سورة اللہ عراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيَنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُ اُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنمی کے لئے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں یعنی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں یہ لوگ چپائے جیسے ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہی لوگ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں چپائے جانور مویشی جانور دوسرے جانور اگر آپ ان پر غور کریں تو اپنے نفع نقصان کا ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا آپ دیکھیں کہ جب یہ جانور شکار کرتے ہیں اگر شکار کا وہ منظر آپ دیکھیں تو اپنے مطلب یا اپنے مقصد یا اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کس قدر کانچس ہوتے ہیں کس قدر ایفرٹ لگاتے ہیں اور کس قدر چکنے ہوتے ہیں اور پھر کیسے حملہ آور ہوتے ہیں اور کیسے پہنچتے ہیں اس کی طرف تب ہی تو سروائیو کرتے ہیں اگر آپ نے بلی رکھی ہوئی ہے تو بلی کو اگر آپ نوٹس کریں کہ کس طرح وہ ہشار ہو کے اپنے شکار کی طرف جاتی ہے اسی طرح باقی جانور بھی لیکن انسان اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھتا کہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا یا جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں ان کی طرف وہ اسی طرح ہشار چکنہ ہو کے رہے یہ نہیں کہ نماز کا وقت نکل جائے کہ اوہ اچھا وجہ تو پتہ ہی نہیں چلا اچھا یہ نیکی کا یہ کام ہے اچھا بس ٹھیک ہے ادھر سے غفلت ادھر غفلت کیونکہ اصل جو چیز ہے انسان کو ڈبونے والی وہ غفلت ہے حتیٰ کہ نمازیوں کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل ہیں یعنی اپنے وقت پر نہیں پڑتے پوری شرائط کے ساتھ نہیں پڑتے دل لگا کے نہیں پڑتے بس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وقت مل گیا تو پڑھ لیا آخری وقت میں جا پڑا کبھی قضا کر دی کبھی پڑھ لی کبھی سوئے کے سوئے رہ گئے تو یہ جو غفلت ہے یہ انسان کو بہت نقصان دینے والی ہے پھر یہ کہ جہنم کو جن و ان سے بھر دیا جائے گا سورت السجدہ میں آتا ہے اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا یعنی اتنی کثیر تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں آکے شیطان نے ان کو بہکایا خواہشات سے مغلوب ہوئے آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی اور اندہ دن لوگوں کو دیکھ کر بلائنڈ فالوانگ کے ذریعے اللہ کو بھول کر آخرت کو بھول کر صرف مزوں میں پڑے رہے اور اس انجام کو بھول گئے حتیٰ کہ اس نتیجے پہ جا پہنچے ابو ریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بلائے جائے گا وہ اپنی اولاد کو دیکھیں گے انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ آدم ہے علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا وہ کہیں گے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی اولاد میں سے جہنم میں داخل ہونے والوں کو علیہ دا کر دو وہ پوچھیں گے اے میرے رب کتنوں کو علیہ دا کروں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک سو کی نفری میں سے نینانوے کو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب ہمارے سو میں سے نینانوے کو دوزہ کے لیے پکڑ لیا جائے گا تو ہم میں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا بقیہ امتوں میں میری امت کی تعداد سیاہ رنگ کے بیل کے پشت پر سفید بالوں جتنی ہوگی یعنی امت کم ہوگی تو اس میں سے کم لوگ پر جائیں گے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک ہزار میں سے نون سو نینانوے جو یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے ہوں گے پھر اسی طرح ہر مومن کے بدلے ایک کافر ابو بردہ کہتے ہیں اپنے والد ابو موسیٰ اشری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کے پاس ایک فرشتہ کافر کو لے کر آئے گا اور اسے کہے گا اے مومن لیجئے یہ کافر یہ جہنم سے تیرا فدیہ ہے یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا اور اس کے ساتھ ایک کافر ہوگا پس وہ فرشتہ مومن سے کہے گا اے مومن اس کافر کو پکڑ لو یہ جہنم سے جان چھڑانے کے لیے تمہارا فدیہ ہے کیونکہ وہ تو پہلے کفر پر ہے نا یعنی تم اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے جہنم میں تمہاری منزل تھی اگر تم اس کے حق دار ہوتے تو تم اس میں داخل ہوتے پس اب یہ کافر اس کا حق دار بن گیا تو اس طرح یہ کافر جہنم سے تمہاری آزادی کا فدیہ بن گیا کیونکہ تم نے اس سے نجات پالی اور کافر کے لیے وہ مقرر ہو گیا پس اس کو جہنم میں پھینک دو یہ تمہارا فدیہ ہے پھر اسی طرح جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی عمران بن حسین کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثریت فقراء کی تھی فقیر لوگ زیادہ تھے اور جہنم میں جھانکا تو وہاں عورتیں زیادہ تھی اور اس کی وجہ بھی ایک دوسری حدیث میں بتائی گئی کہ تم لانتان بہت کرتی ہو اور شہر کی ناشکری یہ دو ویکنسز ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے لیے وعید سنائی گئی اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی باتیں کیوں کی گئی ہیں یہ دراصل ڈیٹرنٹ کے طور پر ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ یہ دو کوالٹیز جہنم میں لے جانے والی ہیں اپنی اس ویکنسز کے اوپر قابو پاؤ اپنی اس ویکنسز کو کنٹرول کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخری ٹھکانہ خراب ہو جائے تو جہنم جب بھر بھی دی جائے گی تو اور کا مطالبہ کرتی رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دو زخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے حل میں مزید یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس تو جہنم کے دروازوں کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازی ساتھ ہیں سورة الحجر میں فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَتُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٍ اور جہنمی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا یعنی کون کس دروازے سے جائے گا یہ فکس ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور یہ دروازے قیامت کے دن کھولے جائیں گے صفوان بن معطل صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں نماز پڑھنا مقروح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع افتاب تک مزید نماز پڑھنے سے رک جائے کرو یعنی سورج نکلنے تک کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے اب یہ غیب کی بات ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن اس طرح بتا دیا گیا جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز پڑھ لو اشراق کی نماز جس کو کہتے ہیں اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول بھی ہوتی ہے سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے اس نماز کی یہاں تک کہ سورج تیرے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہو جائے یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے یہ ایسی گڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب سورج ڈھل جائے تو نماز اثر ادا کر سکتے ہو اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول ہوتی ہے پھر اثر سے غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو بہرحال اس میں کچھ نمازوں کے اوقات بھی بتائے گئے اور پھر یہ ہے کہ یہ اوقات بتائے گئے جہنم کے دروازے کھولے جانے کے تو پہر کبک جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھی کی قیامت کے دن جب لوگ اس پہ ڈالے جائیں گے تو اس وقت ان کو کھولا جائے گا استاذہ جو یہ کہا گیا کہ جنت اور جہنم جو ہے اس کی تخلیق ہو چکی ہے اور ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے تو میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ ہم اس پہ امان لائے رادہ دین کہ بنائی جائے گی بعد میں تو اس میں یہی لگتا ہے کہ کوئی چیز مطلب ہم امیجن کریں کہ وہ پریزنٹ ہے تو موٹیویشن زیادہ موٹیویشن ہوگی جنت کے لئے کام کرنے کے لئے اور جہنم سے بچنے کے لئے استاذہ چی میں اس کو کنیکٹ کری تھی دونوں چیزوں کو جیسے جنت کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا اور اس نے خواہشات کو روکا تو وہ پھر کنیکشن میں اس کے ساتھ جہنم سے بنا رہی تھی کہ اس کو خواہشات سے ڈھانپا گیا تو اس نے خود کو روکا پھر وہاں جانے سے اور خواہشات میں پڑھنے سے اور وہاں جانے سے تو پھر اس کے لئے رستہ آسان ہو گیا استاذہ جو سورة الحمزہ میں ختمہ کا ورڈ آیا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد آیا ہے نار اللہ المقدد اللہ دی تو اللہ نے اس آگ کو خود سے نسبت دی ہے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے استاذہ جب میں پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ زیادہ اچھی چیزوں کو اپنے سے نسبت دی ہے لیکن یہاں پہ آگ جو ہے ہوتا مانگے اللہ تعالی ہم سب کو بچا ہے اور وہاں بھی آتا المقدہ جو بڑھکائی جا چکی یہاں بیوی کا ساتھ اور دوستوں کا ساتھ اور جو ساتھی ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے تو دنیا میں بھی جب بھی ہم برے کام کرتے ہیں اکیلہ کئی دفعہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اکیلہ کسی چیز میں ملوث ہو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا ضرور ہوتا ہے گھر پہ کچھ نہیں شیئر کرتا تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کمپنی میں جاتے ہیں کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے استاذہ دل میں آرہا تھا کہ عمل تو خیر کرنا ہی چاہیے ہر ایسی چیزیں بچنا جو جہنم میں جانے والی تو پھر دعا کے لیے بھی تو کہا گیا نہ کہ دعا بھی کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کیونکہ اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے اللہ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے جی ہاں وہ لاغوس نائجیریا میں وہ ایک کلاس ہوتی ہے ہماری تو اس کی ایک سٹوڈنٹ جو تھی اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور ہر چیز جل گئی لیکن قرآن کی جلدوں کو آگ نہیں لگی اور وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور سا سا بتا رہی تھی اور دکھا بھی رہی تھی پھر اس نے سارے قرآن کھول کھول کے کنارے جلے ہوئے تھے لیکن اندر کا ٹیکسٹ محفوظ تھا پھر اس کو جب میں نے پوسٹ کیا تو کچھ اور لوگ نے بھی اپنے ایکسپیرینس بتائے پھر وہ حدیث بھی یاد آگئی کہ جس دل میں قرآن ہو اس آگ سے محفوظ رہے گا تو پھر یہ کہ پی آئی اے کا پچھلے دن جہاز کریش ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو جہاز کا جو سمان تو جل گیا وہ جل گیا جو لوگ مر گئے وہ الگ لیکن جو سمان بچ گیا وہ انہوں نے رکھ کے پھر سارے لوگوں کو جو وارث تھے ان کو بلایا کہ آگے اپنا اپنا سمان اٹھائیں تو ایک خاتون گئی تو دیکھا کہ وہ فون اور لیپ ٹاپ اور یہ چیز ہے تو جلی سڑی پڑی تھی لیکن ایک شخص قرآن کا چھوٹا نسخہ جو اس وقت پڑھ رہا تھا وہ بالکل صحیح سلامت وہاں پڑھا ہوا تھا لیکن کوئی بات نہیں اصل چیز ہے پڑھنا اور پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا ہمارا کتنا وقت فون کے ساتھ گزرتا ہے کتنا وقت اور چیزوں میں گزرتا ہے اب صبح صویرے لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں فون پانچ منٹ صبر نہیں کرتے کہ آزان ہوئی ہے تو جواب دے کے دعا مانگ لے قبولیت کا وقت ہے پریشان بھی ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی لیکن پھر شیطان بہکا کے اسی چیز کی طرف لے جاتا ہے ایسی ایڈکشن ہے کہ کھانا کھا رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں ساتھ ہی ساتھ ہے ساتھ ہی ساتھ ہے اس کو کسی وقت ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے پھر ایک اور سٹوڈنٹ ہیں تو انہوں نے اپنے مامو کا واقعہ بتایا کہ وہ ان کی پچھلے دنوں قبر کھل گئی ساتھ والی قبر شاید کھوڑی جا رہی تھی تو ان کی کھل گئی اور وہ جو سیل تھی وہ ہیری ہوئی تھی تو قبر کے اندر سے بہت زبردست خوشبو آنے لگی تو وہ جو پتھر ہٹا ہوا تھا جب اس کو ایسے کر کے دیکھا گیا تو اندر سے کفن صحیح سلامت تھا تو انہوں نے بتایا کہ پچیس سال پہلے یہ فوت ہوئے ہیں تو کفن میلا بھی نہیں ہوا یہ کیا حکمت ہے انہوں نے بتایا کہ یہ نابینا تھے حافظ قرآن تھے اور آزان بھی دیتے تھے اور مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے میں نے کہا ہمارے ملک میں حافظ قرآن کی بچوں کو پڑھانے والے کی اور نابینا انسان کی کیا ویلی ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام یہ جو یعنی دنیا میں ان کو اگر عام لوگ ہر والے تو نہیں لیکن عام لوگوں کی بات ہے کہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے لیکن اصل تو خوش قسمت وہ ہیں کامیاب وہ ہیں کہ جن کی آخرت بن گی دنیا کی شان و شوقت کتنے دن کی ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے حاصل کی جائے اور لوگوں کی نظروں میں انسان بڑا بننا چاہے تو جو چیزیں ہمیں فائدہ دینے والی ہیں ان کا ہمیں حریص ہو جانا چاہیے یعنی قرآن مبارک کتاب ہے بابرکت کتاب ہے اس کو چاہے آپ پڑھیں چاہے آپ لکھیں چاہے آپ حفظ کریں چاہے اس کی تفسیر پڑھیں اس پہ تدبر کریں اس کو زبانی یاد کریں اس کو سنائیں کسی کو یا کسی کا سنیں یا بچوں کو پڑھائیں یا بڑوں کو پڑھائیں یا پھر یہ کہ خود دن میں بار بار جب موقع ملے اس کی تلاوت کریں یا اس کی خدمت کریں اب جیسے مختلف کورسز ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹ پیپر بنانا ان ٹیسٹ پیپر کو چیک کرنا سٹوڈنٹس کی سبق سننا سٹوڈنٹس کو مدد کرنا ان کو فسیلیٹیٹ کرنا پھر ٹیکنالوجی کے ساتھ مدد دینا کہ اس نیت کے ساتھ کہ میں قرآن کی خدمت کر رہی یہ سارا قرآن سے ایک تعلق اور محبت کی علامت ہے لیکن اگر ہمارے دن میں سارے کاموں کا وقت ہے اور قرآن کا ہی وقت نہیں ہے یا ہم تھوڑی دیر بس ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ پھر اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہمارا حدف اور ہم و غم اور گول یہ ہونا چاہیے کہ صرف واجبی کاغذی کاربائی اور صرف چیک لیسٹ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں یہ پڑھ لیا یہ کر لیا بلکہ اس میں ہر دن مزید اضافہ ہونا چاہیے اور اخلاص میں اضافہ ہونا چاہیے اور شوق اور محبت میں اضافہ ہونا چاہیے اس کام کو ایک مجبوری سمجھ کے نہ کیا جائے اس کی نشر و اشاعت اس کو پھیلانا و جاہد ہم بھی یہ جہادن کبیرہ میں آتا ہے اور استاذہ جی ہم تو اتنے لکی ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے الہدہ جیسا ایک پلیٹ فارم دیا ہے جہاں سے جو جو آپ نے ابھی بتایا وہ ہر کام ہو رہا ہے اور کسی میں بھی ہم اپنا حصہ ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہیں ان میں شامل کر دیں سب کے ساتھ اور جتنے اخلاص کے ساتھ خموشی کے ساتھ کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے آن جمع ہوتا جائے گا اور کل اپنی قبریں روشن ہوں گی کسی پر تو کوئی آسان ہی نہیں ہے کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے یا نہ کوئی ہماری تعریف کرے یا نہ کوئی ایک نالج کرے یا نہ کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کیا فرق پڑتا ہے وہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے اصل جزا تو وہاں سے لینی ہے نا اور اگر لوگوں سے جزا کی توقع رکھ بیٹے تو وہاں کا ضائع ہی نہ ہو جائے وَآخرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ